ہمیں پتائے کہ آپ بھی یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ بی جے پی نے سرکار بنانے کا دعویٰ تو پیش کر دیا اس کا مکہ منتری شپت بھی لے چکا ہے لیکن تب کیا ہوگا جب ویدھان سبا میں بہومت ثابت کرنے کی بار یہ آگی کیا یدورپا کے پاس کوئی فارمولا ہے جس سے وہ سرکار بچا سکتے ہیں کیا کرناٹک میں یدورپا پانچ سال پورا کر پائیں گے کیا ان کے پاس اتنا بہومت ہے اتنے ویدھائکوں کا سمتھن ہے ہم جانیں گے یہی اسی بات پر چرچہ کریں گے اور شاید ہماری چرچہ سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے اس کا جواب بھی مل جائے ہمارے سیوگی آکاش میرے ساتھ اس وقت موجود ہے آکاش کچھ فارمولا تو یہ دورپا نے تیار کیا ہوگا نشی ٹیم سب سے پہلے ویدھان سبا میں بہومت ثابت کرنے سے پہلے کل سپریم کورٹ میں سبح ساڑھے دس بجے بھارتیا انتہ پارٹی کو کرنا ٹک بی جے پی کو یہ سابت کرنا ہوگا یہ دورپا کے سامنے ایک بڑی چنوٹی ہے کہ وہ کیا بتائیں گے سمرتن لسٹ میں کس کس بیدھائک کا نام بتائیں گے اس کے لیے اندرونی ایک پلان تیار کیا گیا ہے کہ جو جو اگر ہمارے بیدھائک ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ ہے بھارتیا انتہ پارٹی اس کو پولٹیکل آفر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے پکش میں بلانے کے لیے بھارتیا انتہ پارٹی نے ایک پلان تیار کیا ہے کرنا ٹک نے پہلا پلان یہ ہے کہ جو بڑھائک ساتھ آئیں گے اس میں سے ایک کو ڈیپٹی سی ایم کا پدھ دیا جائے گا اس میں سے ایک کو چونکہ مکھی منتری کے طور پر میں انہوں نے شپت لے لی ہے یہ دورپا نے تو اب ایک کو ڈیپٹی سی ایم بنایا جائے گا اس کے بعد جو اور باقی بڑھائک آئیں گے اس میں سے چھے کو بتائے گیا بعدары پدھ�� outras کہ آپ کو مانتری بنا دیں گے یہ لوہ بھی دیا یہ کہ چھے جاز میں کون کون مچھلی ہے وہ无چ جاتی ہے تو یہ پلان ہے کہ چھے بالان میں تو کو мне joe him old weiter kommen کو آپ کا نہیں آتے ہیں اسے بہت سارے س civilian ہوتے ہیں جن نے پتا ہے کہ ان کا کریئے بدہا پدھula بن کر ختم ہو جائے گا انہیں آچانک اگر مل جائے کی مانتری پدھے آجاتے ہیں تو یہی کیے پلان تیار کیا گیا ہے است کلا مجھے 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 ہے اور ایسے میں اگر کہیں سے بھی جھٹکا گیا سپریم کورٹ نے اگر اس پر ایک ٹپنی بھی کر دی اور ایک کڑی ٹپنی اگر کر دی اور یہ بات اگر میڈیا میں آ گئی تو پھر آپ جان رہے ہیں کہ کیسے کھرکری ہوگی تو نشطی طور پر امید ساتھ پوری ہر طریقے سے سترکتہ برت رہے ہوگی بی جے پی سترکتہ برت رہی ہوگی پورے مانے کل رات تو بھی جب سپریم کورٹ میں سارا کھیل چل رہا تھا جب جب جو جو پوری باتیں ہو رہی تھی جب سنبائی چل رہی تھی تو ہر ایک آدمی اس سے چھپکا ہوا تھا ٹیلیویزن سے باتی انتہ پارٹی کے ایک نیتہ سے بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ امید شاہ پلپر پر نظر بنائے ہوئے تھے نظر تو ایسے راہول گاندھی بنائے ہوئے تھے پرینکہ گاندھی بھی ان کے ساتھ تھی وہ بھی نظر بنائے ہوئی تھی لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ نریندر موڈی اور امید شاہ اگر اجازت نہیں دی رہے ہیں تو پھر یہ کہاں سے اتنا ہی جو شمتہ اور اتنا جو کانفیڈنس آ رہا ہے چونکہ یہ دورپا نے آج جیسے ہی انہوں نے شپت لی فوراں وہ آئے انہوں نے بیٹھا کی اور کرزم آف کر دیا ایک یہ بھی بڑا ڈیسیزن تھا یہ دورپا کا اور جب انہوں نے نیزل لیا نائک فلم میں نیل کپور نے بھی کوئی پیسلا نہیں لیا بہت تیزی سے انہیں لگا بہت یا تو انہیں بہت جلدی ہے یا پھر وہ کوئی میسیز دینا چاہتے ہیں یا پھر وہ بتانا چاہتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھلے آپ قیاس لگا رہے ہوں کہ ہمارے پاس بہمت نہ ہو لیکن ہمارے پاس بہمت ہے یا وہ اس بھاو کو چھپانا چاہ رہے ہوں جو ان کے مند میں ایک ٹینشن رہی ہوگی چنتہ رہی ہوگی کہ کہاں سے بہمت کا جگار کریں اس بھاو کو چھپانے کے لیے انہوں نے آنان فانان میں یہ اعلان کر دیا خیر اس کے لیے تھوڑا انتظار اور بس کچھ ہنٹوں میں پردہ اٹھ جائے گا اس میں امیت شاہ جو ہے وہ کہیں بھی سرکار بنانے یا کیسے بنے گی اس بات کا کہیں کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے یہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں لے آنگا وہ آٹیکنگ موڈ میں ہے وہ راحل گاندھی پر آٹیک کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ راحل گاندھی اتحاس نہیں یاد کر رہا ہے ان کی پارٹی نے کیا 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 کانگریس نے کیا 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 یہ یاد نہیں کر رہا ہے تو راحل گاندھی کی باتوں پر میں کس طریقے سے بھارٹین تا پارٹی کے نیتا جواب دے رہا ہے امیت شاہ بول رہا ہے ندر موڈی بلکل خاموش ہے یدر اپا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آئے اور تران تنہوں نے تابر تور فیصلے دینے نے شروع کر دیئے ایک گھنٹے کے بیتر وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے جو موکھی منتری کی کرسی ہے وہاں چلے گئے ویدان سبھا چلے گئے جبکہ ابھی پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے بہومت ثابت کر پائیں گے کتنے کانکڑا بنے گا اور نہیں یہ کنفیوزن کیوں ہوا یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے بی جے پی نے ٹوٹ کیا پھر اس ٹوٹ کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اور اچانک پھر شپت گرن کارکرم بھی صبح ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کیا پارٹی بھی دوویدھا میں ہے کہ ہمیں بتانا ہے چھپانا ہے کیا کرنا ہے شاید پارٹی بھی دوویدھا میں ہے نہیں نہیں یہ سب کچھ جب رات سپریم کورٹ میں جب سب کچھ چل بہا تھا تو پہلے سپریم کورٹ نے صبح ساڑھے چار بجے کے آس پاس میں اس بات پر ٹپنے کی گروبار صبح ساڑھے چار بجے میں سپریم کورٹ کی پہلی ٹپنے آئے کہ ہم اس کو نہیں روک سکتے ہیں ہم شپت گرہن کو نہیں روکیں گے یہ شپت کارکرم ہونے والا اسے ہم نہیں روکیں گے کیونکہ کچھ گھنٹے پہلے ہم کیسے روک سکتے ہیں پھر ہوا کہ یہ صرف موکی ٹپنے تھی اس پر میں کوئی لکھٹ ٹپنے ہی نہیں آئی یا سپریم کورٹ کا انتیم فیصلہ نہیں ہے اس پر میں بات چلتی رہی ابھیشیق منو سنگھ بھی کاؤنگریس کے طرف سے بول رہے تھے ابھیشیق منو سنگھ بھی کاؤنگریس کے طرف سے وکیل تھے انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں وہ اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ یہ صبح ساڑھے نو بجے نہ ہو جو یہ نو ساڑھے نو بجے جو سپت گراند کاریترم ہونے والا ہے یہ سپت گراند نو ساڑھے نو میں نو ہو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ٹائم تھوڑا سا بڑھ جائے وہ شام میں ہو جائے شام میں اگر ہو جاتا تو پھر یہ جنرل بینچ پر آ جاتی باتیں تب پھر کاؤنگریس پر یاچکہ ڈال سکتی تھی لیکن یہ موقع نہیں ملا اور اتنے آنن فانن میں ہوا ویسے کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کیا کرے گی صبح ساڑھے پانچ میں پونے چھے ہو جہے کہ ایس پاس یہ کلیر ہوا کہ نہیں آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں شپت گراند کر سکتے ہیں پھر پھٹا پھٹ راجبہون میں تیاری شروع ہوئی یہ ربہ کو بھی بہت زیادہ موقع نہیں ملا ہوگا کہ نہ یہ کرتے سلوہ نہیں ہے ہو سکتا ہے بہت پہلے سے اپنا سلوہ کر رکھے ہوں ہماری یہ کوشش تھی کہ شاید ہماری چرچہ سے آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں اس کا جواب مل جائے ویسے راجنیتی بہت مہین ہوتی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت چیزیں نہ کہتے ہوئے بھی سمجھ جانے کی ضرورت ہوتی ہے راجنیتی اسی کا نام ہے شکریہ آپ نے ارساتھ جڑنے کے لیے